بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو آج ہم پڑھیں گے جو ویڈز دو ازار موڈل ہے دو ازار سے لے کے دو ازار چار موڈل تک آئی ہے پرانے موڈل والی اس میں جو انجن آتا ہے ون ایس زیڈ دو ایس زیڈ دو قسم کی انجن ہے انجن سیم ہوتے ہیں صرف سی سی کا فرق ہوتا ہے ایک تیرہ سو سی سی ہوتا ہے ایک ازار سی سی ہوتا ہے کمپیونٹر جو ہے اس میں دو قسم کے ہوتے ہیں ایک اس طرح کا کمپیونٹر ہوگا تین سٹیپ والا چار گریپ ہوں گے اور سٹیپ جو ہے اس میں تین ہوں گے تین لینے ہوں گی اور ایک اس طرح کا کمپیونٹر ہوگا دو سٹیپ والا یعنی چار گریپ ہوں گے اور دو لینے ہو رہا ہوگا آج جو ہم ڈائیگرام بنائیں گے انشاءاللہ وہ جو ہے یہ دو سٹیپ والا جو کمپیونٹر ہے ایک چھبیس پین ہے ایک سولہ پین ہے ایک بارہ پین ہے اور ایک بائیس پین ہے چار گریپ ہے انشاءاللہ آج ہم اس کی ڈائیگرام بنائیں گے پہلے اس کی دوستو جو ہے 26 پن کی ڈائیگرام بنائیں گے 26 پن گریپ بنا لیتے ہیں اس کا تیرہ تارے تیرہ تارے اوپر والی لین میں تیرہ تارے نیچے والی لین میں 26 پن میں جو اوپر والی لین میں ایک نمبر ہے یہ خالی ہے دو نمبر جو ہے یہاں پر آتا ہے R S D R S D جو ہے یہ چوک کی تار ہوتی ہے چوک سنسر کی چوک سنسر اس کا تین تار والا ہوتا ہے اس طرح کا گریپ ہے چوک کا تین تار والا R S D جو ہے یہ چوک کے ایک نمبر پر لگے گی ایک نمبر پر R S D اور چوک کا جو دو نمبر ہے یہاں پر آتا ہے پلس B پلس B اگنیشن کا کرنٹ ہوتا ہے جو کوئی EFI ریلے سے ریٹرن آتا ہے اور تین نمبر جو ہے اس کا گراؤنڈ ہے یہ تین نمبر پر گراؤنڈ آگیا یہ چوک کی تارے ہوگی اب سیٹ دو نمبر یہاں پر آتا ہے IGF IGF جو ہے یہ کوئیلوں کی تارے ہیں چار کوئیلے ہوتی ہیں اس میں اور یہ IGF جو ہے یہ چاروں کوئیلوں میں ایک کتار ملی ہوگی اور کوئیلوں کے دو دو نمبر پر لگے گئے چارتا رولی کوئیلیں ہیں کوئیل کی ایک نمبر اگنیشن کا کرنٹ ہے دو نمبر پر جو ہے IGF آئے گا تین نمبر پر جو ہے IGT اور چار نمبر اس کا گراؤنڈ ہے چار نمبر گراؤنڈ IGF ہے یہ چاروں کوئیلوں میں لگے گا چاروں کوئیلوں کی جو دو دو نمبر تار ہے یہ آپس میں ملانے اور IGF وہاں پر لگے گا اور جو IGT ہے یہ جو ایک نمبر والی IGT ہے کوئیل نمبر ایک جو ہے یہ ڈاؤن سیٹ پر نو نمبر پر لگے گا یہاں پر یہاں پر آئے گا IGT 1 یہ IGT 1 جو ہے یہ کوئیل نمبر ایک میں لگے گا کوئیل نمبر 1 IGT 1 ڈاؤن سیٹ نو نمبر پر دو نمبر جو کوئیل ہے اس کی جو تار ہے وہ آٹھ نمبر پر لگے گی ڈاؤن سیٹ آٹھ نمبر IGT 2 یہ کوئیل نمبر دو میں لگ جائے گی کوئیل نمبر 2 IGT 2 3 نمبر جو کوئیل ہے کوئیل نمبر 3 کی جہاں پر آئے گا IGT 3 IGT 3 اور یہ ڈاؤن سیٹ سات نمبر پر لگ جائے گی چار نمبر جو ہے چار نمبر ڈاؤن سیٹ چھے نمبر پر لگ جائے گی IGT 4 یہ کوئیلو کی تارے کمپلیٹ ہوگی اب سیٹ جو چار نمبر ہے یہاں پر آتا ہے ALT ALT جو ہے یہ جرنیٹر کی تار ہوتی ہے جرنیٹر اس کا تین تار والا ہوتا ہے جرنیٹر کی ایک نمبر پر لائٹ کی تار ہے لائٹ جو یہاں سے گراؤن جاتا ہے میٹر پر میٹر کو یہ لائٹ آن کراتا ہے جرنیٹر کی اور دو نمبر جو ہے یہاں پر آتا ہے Ignition کا کرنٹ Ignition switch تین نمبر تار جو ہے یہاں پر آتا ہے ALT ALT یعنی کمپلیٹر میں اپ سیٹ چار نمبر پر یہ لگ جائے گی جرنیٹر کی یہ جرنیٹر کی تارے وہ کمپلیٹ ہوگی اپ سیٹ جو پانچ نمبر ہے یہاں پر آئے گا D D جو ہے یہ گیر کی تار ہے جو گیر شفٹر لگا ہوتا ہے اس کا آپ گاڑی D میں جب ڈالتے ہیں تو شفٹر سے پوزیٹیو آتا ہے یہاں پر لگے گا وہ چھے نمبر جو ہے یہاں پر آتا ہے STP STP جو ہے یہ بریک سوچ کی تار ہے اور بریک سوچ جب آپ بریک پریس کرتے ہیں تو بریک سوچ سے پوزیٹیو آتا ہے بریک سوچ سے پوزیٹیو آئے گا اور یہ STP پر لگ جائے گا اب سیٹ چھے نمبر پر سات نمبر اور آٹھ نمبر یہ فین کی تارے ہیں یہ دونوں تارے فین کی ہے دونوں اپس میں ملا لے اور جو ہے یہ یہاں سے گراؤن جاتا ہے اور فین کی ریلے کو آن کرواتا ہے یہ اب سیٹ نمبر یہاں پر آتا ہے EVP EVP یہ جو اس کے ٹینکی کے میں ہوا ہوتی ہے اس کو خارج کرنے کے لئے جو سولونیڈ لگا ہوتا ہے اس کا دو تار والا ہوتا ہے ایک نمبر پہ اگنیشن کا کرنٹ ہوتا ہے اور دو نمبر پہ EVP EVP افسیٹ دو نمبر پر لگ جائے گئی جو ٹینکی کے لئے سولونیڈ لگا ہوتا ہے اس کا دس نمبر یہاں پر آتا ہے OCV پلس OCV پلس یہ VTEC سنسر کی تار ہے VTEC سنسر اس کا دو تار والا ہوتا ہے OCV پلس یہ اس کے VTEC کے دو نمبر پڑھ لگے گا اور ایک نمبر جو ہے VTEC کا یہاں پر OCV مائنس OCV مائنس آئے گا اور یہ جو ہے ڈاؤن سیٹ دس نمبر پر یہ تار لگے گی OCV مائنس یہ دو VTEC کی تار ہوگئی اب سیٹ جو گیارہ نمبر ہے یہاں پر آئے گا hash 2 hash 2 جو ہے انجیکٹر کی تار ہے اور انجیکٹر اس کا دو تار والا ہوتا ہے چار انجیکٹر ہوتے اس میں ایک نمبر پہ ignition کا current ہے دو نمبر پہ hash 2 یہ انجیکٹر نمبر دو میں ہے انجیکٹر نمبر دو اب سیٹ 12 نمبر جو ہے ہاں پہ آئے گا hash 1 hash 1 جو ہے یہ ایک نمبر انجیکٹر کی ہے ایک نمبر ignition کا current اور دو نمبر جو ہے hash 1 یہاں پہ لگ جائے گی اب سیٹ 12 نمبر گراؤنڈ ہے اور ڈاؤن سیٹ 13 نمبر گراؤنڈ بھی گراؤنڈ ہے ڈاؤن سیٹ 12 نمبر جو ہے یہاں پہ آتا ہے hash 3 hash 3 جو ہے یہ 3 نمبر انجیکٹر گتار گتار انجیکٹر نمبر 3 hash 3 ایک نمبر ignition کا current ڈاؤن سیٹ 11 نمبر جو ہے یہ hash 4 اور یہ 4 نمبر انجیکٹر گتار ہو گئی انجیکٹر نمبر 4 hash 4 یہ انجیکٹر گتار کمپلیٹ ہوگی ڈاؤن سیٹ ایک نمبر جو ہے یہاں پر آتا ہے گراؤن ڈ ون اور دو نمبر جو ہے یہاں پر آتا ہے سی اے ایس ای یہ بھی گراؤن ہے ای زی رو ون یہ دونوں ڈاؤن سیٹ ایک نمبر اور دو نمبر یہ دونوں گراؤن ہوگی ڈاؤن سیٹ تین نمبر یہاں پر آتا ہے این مائنس این مائنس یہ کرنگ سینسر اور کیم سینسر دونوں کی ملی بھی تار ہوتی ہے کرنگ سینسر دو تار والا ہوتا ہے اور کیم سینسر بھی دو تار والا ہوتا ہے اینی مائنس کرنگ سینسر کے دو نمبر پہ اور کیم سینسر کے بھی دو نمبر پر لگ جائے گا اینی مائنس ٹون سیٹ چار نمبر جو ہے یہاں پر آتا ہے اینی پلس اینی پلس کرنگ سینسر کے ایک نمبر پر لگے گا اینی پلس اینی مائنس جو ہے یہ گراؤنڈ ہوتا ہے کمپیوٹر سے گراؤنڈ آتا ہے اور ایک نمبر اینی پلس ڈاؤن سیٹ پانچ نمبر یہاں پر آتا ہے جی ٹو جی ٹو جو ہے یہ کیم سینسر کے تار ہے کیم سینسر کے ایک نمبر پر لگ جائے گی جی ٹو یہ کیم سینسر کے تارے ہو گئے اور کرنگ سینسر کی چھوٹس پن کی تارے کمپلیٹ ہو گئی ہماری اب اس کا سولہ پن گریپ بناتے ہیں اب سیٹ ایک نمبر پر آتا ہے VCC VCC جو ہے یہ پانچ وولٹ کا کرنگ ہوتا ہے اور یہ اس کا ٹی پی ایس سینسر جو ہے ٹی پی ایس میں جو ہے تین تار والا گریپ ہوتا ہے اس کا VCC جو ہے یہ ٹی پی ایس کے ایک نمبر پر لگے گی ٹی پی ایس میں جو دو نمبر ہے یہاں پر آتا ہے E2 E2 جو ہے سولہ پن میں ڈاؤن سیڈ ایک نمبر پر لگے گا ground ہوتا ہے E2 کمپلیٹر سے آتا ہے ٹی پی ایس میں تین نمبر جو ہے یہاں پر آتا ہے VTA VTA جو ہے ڈاؤن سیڈ تین نمبر پر لگے گا سولہ پن میں ڈاؤن سیڈ تین نمبر یہ ٹی پی ایس کے تارے ہو گئی کمپلیٹ اپ سیڈ دو نمبر جو ہے یہاں پر آتا ہے VG VG ہے یہ ایر فلو سنسر کے تار ہے پانچ تار والا اس کا ایر فلو سنسر ہوتا ہے ماف یعنی ماس ایر فلو اور اس کا گریپ ہے یہ پانچ تار والا ہوگا پانچ تار والا گریپ ہوگا ایر فلو میں ایک نمبر اگنیشن کا کرنٹ ہے اگنیشن سوچ اور جو VG ہے یہ اس کے تین نمبر پر لے گئے گا VG ایر فلو کا جو دو نمبر ہے یہاں پر آتا ہے EVG EVG جو ہے یہ ایر فلو سنسر کا گراؤنڈ ہوتا ہے جو کمپلیٹر سے آتا ہے اور کمپلیٹر میں جو ہے یہ دون سیڈ دو نمبر پر لے گئے گا EVG چار نمبر جو ہے یہاں پر آتا ہے THA یہ انٹیک ایر ٹیمپلیٹر سنسر کے تار ہوتی ہے اور یہ اپ سیڈ تین نمبر پر لے گئے گا THA ایر فلو کا جو پانچ نمبر ہے یہاں پر آتا ہے E2 E2 جو ہے ڈاؤن سیڈ ایک نمبر پر سولہ پن میں یہاں پر لے گئے گی سب کی ملی بھی تار ہوتی ہے یہ بھی گراؤنڈ ہوتا ہے جو کمپلیٹر سے آتا ہے یہ ایر فلو سنسر کی تار ہے کمپلیٹ ہو گئی اب سیڈ جو چار نمبر ہے یہاں پر آتا ہے THW THW Water Temperature سنسر کی تار ہوتی ہے دو تار والا Water Temperature سنسر ہوتا ہے اب سیڈ پانچ نمبر خالی ہے چھے نمبر پر آتا ہے OX OX جو ہے یہ Oxygen Sensor کی تار ہوتی ہے Oxygen Sensor چار تار والا ہوتا ہے اس طرح کا گرپ ہوگا چار تار والا OX جو ہے اس کے تین نمبر پر لے گئے گا تین نمبر پر OX سات نمبر سات نمبر جو ہے اس کا یہ خالی ہے اور آٹھ نمبر پر آتا ہے HT HT جو ہے یہ Oxygen Sensor کی تار ہے اور Oxygen Sensor کے ایک نمبر پر یہ لے گئے گی HT Oxygen Sensor کا دو نمبر جو ہے Ignition کا کرنٹ ہے اور چار نمبر جو ہے یہ گراؤنڈ ہے گراؤنڈ بھی آپ دے سکتے ہیں اور E2 اگر لگانا چاہے یہ تو E2 بھی دے سکتے ہیں Solopin میں Downset ایک نمبر پر Oxygen Sensor کی تار ہے کمپلیٹ ہو گئی Downset جو چار نمبر ہے یہاں پر آتا ہے PSP PSP جو ہے یہ سٹیرنگ کا جو سوچ لگا ہوتا ہے Power Pump جو لگا ہوتا ہے اس کا سٹیرنگ کے لیے اس میں سوچ لگا ہوتا ہے تین تار والا ہوتا ہے اس کا PSP یہ Power Steering Position Sensor ہے ایک نمبر جو ہے اس کا E2 ہے Downset ایک نمبر پر سولا پن میں اور جو دو نمبر ہے یہاں پر آتا ہے PSP Downset چار نمبر پر یہ PSP آگیا اور جو تین نمبر ہے یہاں پر آتا ہے VCC VCC یہ پانچ وولٹ کا کرنٹ ہوتا ہے سولا پن میں Upset ایک نمبر پر یہ Power Steering Position Sensor جو ہے اس کا Power Steering کا سوچ ہو گیا VCC 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 K&K جو ہے یہ Knock Sensor کتار ہوتی ہے Knock Sensor A کتار والا ہوتا ہے A کتار والا گریپ ہوتا ہے یہاں پر آتا ہے KNK Upset 6 نمبر یہ خالی ہے 7 نمبر یہاں پر آتا ہے TC TC OBD2 اس کا گریپ ہے سکینر والا اس میں جاتی ہے اور اس طرح کو اگر آپ ground دیں گے تو یہ manual diagnose کے لئے ہوتی ہے آپ کی چیک لیٹ diagnose ہونا شروع ہو جائے گی Upset 8 نمبر خالی ہے یہ ہماری جو ہے solar pin کی diagram complete ہو گئی